اگر آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں گندم میں جالا سنڈیاں سسریان لگ جانے کی وجہ سے سال بھار کی اکٹھی گندم منگوانے والوں کے لیے یہ سپیشل سی ویڈیو ہے ایسا سانسا ٹوٹکا جس سے آپ کی گندم کئی سال بھی پڑی رہینا تو خراب بلکل بھی نہیں ہوگی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا یہ جو ٹرک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ ماشاءاللہ پچھلے پندرہ سال سے مطلب ہماری نانی دادیوں کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے سالہ سال الحمدللہ ہماری گندم پڑی رہتی ہے ماشاءاللہ بہت زبردستی رہتی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے چلیے جی فٹا فٹ سے اپنی ویڈیو کی طرف چلتی ہے سب سے پہلا ٹرک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گندم کو جب گھر میں لانا ہے اسے دو تین دوپے اچھے سے لگوالے نہیں ہے تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے دوسرا ٹرک یہ کہ آپ نے لے لینے ہیں نیم کے پتے یہ آپ کو ازیلی کہیں سے بھی مل جائیں گے میں آپ کو ان کو بتاتی ہوں آپ نے ان کو کیسے کیسے رکھنا ہے اور کیوں رکھنا ہے آپ لوگ یہاں پر ذرا چیک کریں ماشاءاللہ گندم کتنی خوبصورت ہے موتیوں جیسے اس کے دانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے یہ یہاں پر ہم نے تقریباً چار ساڑھے چار مند کے قریب لی ہے کیونکہ ہم دو لوگ ہیں کتنی کو ہم کھا لیں گے یہ ہے کہ ہمارا جو سال ہے نا وہ ایزیلی گزر جائے گا اسے گھر لاکے ہم نے دوپ جو ہے نا وہ زبردستی دو سے تین دن لگوالی ہوئی ہے یہ بہت اچھے سے خوشک بھی ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اسے سٹور کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے کیسے سٹیپ با سٹیپ آپ نے فالو کرتے رہنا ہے آپ کی بھی گندم ہمیشہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زبردست رہے گی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کوئی جالہ نہیں کوئی سنڈی نہیں کوئی سسری نہیں بس آپ نے سٹیپ کو فالو کرتے رہنا ٹھیک ہے نمبر تری ٹریک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب گندم جس چیز میں بھی ڈالنی ہے اس کو اچھے سے آپ نے خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ٹانچیوں میں ڈالی ہے کیونکہ ہماری تھوڑی ہے نیم کے نیچے پتے بچھا دی ہیں ساتھ میں لسن کا ایک ہم نے یہ گٹھی رکھی ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک ماچس رکھی ہے اور اس میں اب ہم گندم بر دیں گے تقریبا ہم نے سینٹر تک یہ گندم اب برنی ہے ٹھیک ہے بیس پہ ہم نے چیزیں لگا دی ہوئی ہیں اب ہم سینٹر تک اس کے یہ گندم بر دیں گے جب آپ لوگ بلکل درمیان تک فل کر لینا تو پھر آپ نے نیم کے پتے سینٹر میں بلکل سینٹر میں رکھنے ہیں اور ساتھ میں لسن کا وہی جو سیم پروسس جو نیچے ہم نے کیا تھا وہی ہم سینٹر میں کریں گے اور ایک عدد ماچس کی ڈب بھی رکھ دیں گے یہاں پہ اور پھر سے اس میں ہم گندم برنا سٹارٹ کر دیں گے اب تھوڑا سا ہم بلکل اوپر تک جائیں گے مطبع اس کو فل کر دیں گے ٹانچی کو ٹھیک ہے لیں جی بلکل اوپر تک ہم نے گندم کو بھر دیا وا ہے پھر سے نیم کے پتے ماچس اور لسن رکھ دیں گے گندم ہماری زبردست سٹور ہو چکی ہے یہ فری کی ٹپ ہیں بغیر قیمت کے بغیر دوائی کہ آپ یوز کریے گا اللہ حافظ